اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو یو پی اے پیو کی جو کیڈر کی ریپورٹ جو میں نے اس سے پہلے لیے ویڈیو میں ڈسکس کری تھی کہ اس آسن کو کیڈر ریویو کے لیے ریپورٹ گئی ہوئی ہے اب یو جن نیدی سالے کے تو وہ ریپورٹ فائنلی پبلس ہو کے آ چکی ہے تو اس ریپورٹ میں پورا بتایا گیا ہے کہ کتنی ویکنسی آپ کی ویکنٹ ہیں اور کتنی ویکنسی آ سکتی ہیں مطلب یہ سمجھ لیے بہت اچھی گونٹ نیوز ہے جیسے میں آپ کو بتائی رہا تھا کہ ویکنسی کافی اچھی کھالی ہیں آئیون ویباغ میں اور اگر کیڈر ریوی ہوا تو ویکنسی کافی اچھی بڑھ جائیں گے تو اسے کی امید ہے فائنل کیڈر ریویو ریپورٹ آ چکی ہے اس ویڈیو میں ہم اسی پوری ڈسٹیگ ویڈ ڈسکس کریں گے کہاں کس ڈسٹیگ میں کتنی ویکنسی کھالی ہیں ویکنسی کتنی آنی ہیں اور جو پرموشن والا جو 2015 والا وہ بھی ساتھ میں ڈسکس کریں گے اور 13 جو ہے وہ سب ساتھ میں ڈسکس کریں گے پوری اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے لاشت تک بنے رہے ہیں اور ویڈیو کے لاشت میں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہے نوٹفیکسن آنے کی وہ ڈیٹ کیا ہے کب تک ویکنسی آ سکتی ہو کب تک آپ کا پریلیمز اگزام ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کون کون سی چیزیں دھیان میں رکھنا چاہیے ایو پی ای پیو کو پلنس کے لیے ٹھیک ہے تو بس شروع کرتے ہیں بینے کسی دیری کے اور ٹھیک ہے تو یہ جو ریپورٹ ہے یہ اب یو جن نیدے سالے نے بھیجی تھی ساسن کو ٹھیک ہے تو کیڈر ریویو کے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ویسے جو اس کا آپ دیکھیں گے اگر ویسے جو ہے اب یو جن سیوا سنور کے کیڈر ریویو کے جانے کے ویسے میں تو یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کا کیڈر ریویو سے ریلیٹڈ آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے لیے جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یو جن نیدے سالے نے جو ریپورٹ جو ہے وہ آپ کو سیدھے پریشت کر دیا ہے ساسن کو کہ آپ کیڈر ریویو کرائیے مانی مکھونتی جی کے آدھیس پر اور پتہ لگ جائے کہ کتنی ویڈیو کھالی ہیں پہلے بھیجا گیا تو وہ اتنی جلدی ہوا نہیں پھر دو تین دن پہلے دوبارہ بھیجا گیا تو اس کی اب ریپورٹ آ چکی ہے کن کن جن پدوں میں کھالی ہے دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے ادینس جن پدوں کی سوچنا کا پریشن کرتے ہوئے جن پد میں مجسٹریٹ مجسٹریٹ جن پد میں مجسٹریٹ نیالوں کو کل نیتن جن میں مجسٹریٹ نیالے سامل نہ ہو تو مجسٹریٹ کوٹ ہوگئے اور جتنی بھی کوٹ ہوگئے جہاں جہاں کھالی ہیں ویکنسی اس کے بارے میں آپ انہیں پریشت کرانا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو دیکھئے یہ جو ریپورٹ آئی ہے کیاڈر ریویو دھیان سے دیکھیں کیاڈر ریویو کے سمبند میں یہ بلی لائن دیکھیں کیاڈر ریویو کے سمبند میں جن پدوں سے پراپ نیالے سمبندی سوچنا تو جیسے کی لکھنوں میں جو ٹوٹل ویکنسی آپ کی سوریاں پہ تو وہ آ چکا ہے جیسے یہ آیودیا والا ہے یہ آپ دیکھئے یہ پر لاشٹ کول میں دیکھیں گے یہ والا تو اس میں لکھا ہوا ہے انپرساسنی کار ہے تو عویسک ابیوجین ادھکاریوں کی سنکھیہ تو آیودیا میں دو کھالی ہے سلطانپور میں دو کھالی ہے اسی طریقے سے ہر ڈیسٹک کی اپنی اپنی اس میں دی گئی ہے ٹھیک ہے بریلی میں دو ہے اس طریقے سے پوری لشٹ آئی ہے کس کس اس میں کھالی ہے یہ دیکھئے اس میں آپ لوگ ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے جوم کر دیتا ہوں میں یہ دیکھئے انپرساسنی کار ہے تو عویسک ابیوجین ابیوجینکوں کی سنکھیہ کہ کتنی ویکنسی کہاں کہاں کھالی ہے تو جیسے کی باندہ میں سب سے آپ کی ہو گئی جالون میں آپ کی دس ہے اس طریقے سے پوری کھالی ہے تو لاشٹ میں دیکھیں کہ ٹوٹل یوگ کتنا بن رہا ہے ویکنسی کا کہ کتنی ٹوٹل ویکنسی کھالی ہیں تو آپ یہ دیکھیں سنکھیہ دیکھیں کل یوگ چھے سو پچیس میں آپ کو فائنل بتاتا ہوں چھے سو پچیس اگر میں بات کروں کہ نیالوں کی سنکھیہ چھے سو پچیس ہے اور ہم لوگ جو کام کی چیز وہ سب یہ دیکھ لیجئے کہ 236 ویکنسی جو ہے آپ لوگوں کی پوری پوری آپ کی کھالی ہوئی ہے یہ دیکھیں 236 کیڑر ریویو کے بعد ٹھیک ہے اندر پرسازنی کار ہے تو اب اس سے ابھیوجکوں کی سنکھیہ تو 236 جو ہے 236 جو ویکنسی ہے یہ آپ کی آگئی ہے کیڑر ریویو کے بعد جو فائنل کیڑر ریویو ریپورٹ جو آئی ہے ٹھیک ہے اس میں اگر میں پلس 113 کر دوں گا تو یہ ویکنسی آپ کی بڑھ کے ہو جائیں گی 349 ٹھیک ہے اور ابھی اس میں جو آپ کا جو پرموشن جو میں نے سنکھیہ بتائی تھی دو جا پندرہ کا جو پرموشن جو ہونا ہے اس میں لمسم جو آپ کی ویکنسی جو ہیں وہ ہیں ساید میرے کہا 75 ویکنسی قریب ہیں تو وہ بھی ایڈ آن ہونے کا پورے پورے چانسز ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بہت ویڈیو میں بتایا گی یہ سنکھیہ جو ہے ساڑھے تین سو پلس ہی جائے گی اس سے کم نہیں جائے گی تو یہ وہی آپ کے سامنے ہے کہ ساڑھے تین سو پلس ہی ویکنسی آپ کی رہے گی ٹھیک ہے اب اتنی تیجی سے اب یوجن ارسالے کام کر رہا ہے تو ویکنسی جو آنے کی جو امید ہے مجھے مطلب میڈ نومبر تو میرا فورس یور ہو رہا ہے کہ مطلب گیارہ نومبر تک یہ آپ کا یہ آرو والا جو آپ کا چلے گا یہ فارم آم فیل ہوں گے یہاں پہ آرو کے جس بات بس اپنی ہی ویکنسی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یو پی ایپیو مطلب مہن کے چلے کہ میڈ فیپٹین نومبر آپ کو نوٹفیکیسن مل ہی جائے گی اور اتنی بڑی ویکنسی کئی سالوں بعد اور بہت لوگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ویکنسی نہیں آئے گی بلکل آئے گی کیوں نہیں آئے گی جب یو پی میں جو ڈیسل سرویسز کی چھے سو ویکنسی آ سکتی تین سو آ سکتی یو پی ایپی کیوں نہیں آ سکتی اور ابھی آرو کے اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہو تو آرو کی ویکنسی کا جو ادھیاچن گیا تھا آپ کا آرو کی ویکنسی کا ادھیاچن گیا تھا ون ایٹی ون کا ویکنسی کتنی بڑھ کے رائیں چار سو گیارہ ویکنسی آئی ہے وہ بھی خبر ملے کہ یہ پانسو بھی ہو سکتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ سے بھی ایک لوگ آنکھ لنگ کر سکتے لیکن آپ کیونکہ اگر ویکنسی ان کو بڑھانی نہ ہوتی تو یہ کیڑر ریویو نہ کراتے ایک سو تیرہ پر جو ادھیاچن گیا تھا وہی سے نوٹفیکیسن آ جاتی ویکنسی بڑھا کے ہی دینی ہے اس لئے کیڑر ریویو ہوا ہے اس لئے پرموشن کی بات چل لی یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیں اگر نہیں کرانا ہوتا تو پھر وہ ایسے ہی نکال دیتے کیوں کیڑر ریویو کراتے میں ایک بار کیڑر ریویو گیا اس کی پابلیس نہیں ہو دوبارہ بھیجا مطلب ضرورت ہے سرکار کو بھی ضرورت ہے کہ ابھی وجن جو نیالوں میں جو ان کے ڈھیلی وہ چل رہی ہے ابھی وجن کی سنکھی کی کم وجہ سے کام صحیح نہیں اپا رہا وہ اس وجہ سے مانی مکمہ جی خود چاہ رہے ہیں کہ سنکھی بڑھائی جائے اس لئے کیڑر ریویو کے لئے آدیس جاری ہوا ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ مطلب بری کے لئے آپ لوگوں کیا کیا کرنا چاہیے تو میں ہر بار ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ جو لوگ کا جو پورسن ہے وہ مان کے چلیے وہ کمٹیٹیو نہیں ہوتا ہے میرے حساب سے جو لڑکا پریپریسن میں ہوگا وہ اس کے لئے لوگ کمٹیٹیو نہیں یو پی اے پی ہوا کیونکہ سب انڈیکس بیس کوششن آتے ہیں ایک پانچ اپ کا آتا ہے کون سپ چول آتے ہیں مین جو پورسن فسے گا آپ کا جی کے کئی فسے گا یہیں پہ پوری فائٹ ہوتی ہے پری نکالنا ہے تو اس پہ کمانڈ کر لیجیے نہیں تو پرلمس نہیں بن پائے گا کرنٹ افریس دبا کے پڑھئے اپنا جی کے پڑھتے رہے ہسٹری پہ دھیان زیادہ دیں کیونکہ سولہ نمبر کی ہسٹری ہے آپ کے ہاتھ میں سولہ نمبر کی ہسٹری آپ کے ہاتھ میں پلس دس کی کرنٹ افریر ہو گئی یہ چھبیس نمبر تو آپ کے بڑے بڑے ایسا ہی بن گئے کہیں نہیں اور اس میں آپ اس کو کر بھی سکتے ہیں پولیٹی میں سوری جیوگرافی میں آٹھ نمبر کی آتی جیوگرافی آٹھ نمبر کی آتی اور پولیٹی جو ہے آپ کی چار نمبر کی چار نمبر کی اپکی اکنومکس ہے آٹھ نمبر کی سائنس ہے تو اکنومکس جو ہے وہ جیوگرافی پوچھتے ہیں اور ایک دو جو تیڈیشنل کوششن ہوتے ہیں ریپیٹی کوششن انہی سے آتا ہے پولیٹی تو آپ لوگ اپنے تیاری کر رہے گو تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہوگا سائنس کی دوسرا جو ہے آپ پولیٹی جو آتا ہے پولیٹی تو آپ لوگ پڑھ رہے اس ہی آتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ پورسن کم آتا ہے وہ جو گورنمنٹ کا سٹکچر ہوتا ہے گورنمنٹ جو اسے پارلی مینٹ ہوگئے وہاں سو کوششن زیادہ پوٹ ہوتے تو گورنمنٹ کا سٹکچر وہ پڑھنے کوشش کریں آپ لوگ اور باقی جو انڈین نیسل مومنٹ کی جو پورے پکڑ کر رکھیں میں نے ویڈیو بھی بنانا سٹارٹ کریں کچھ امسی کی امسی امسی میں اٹھا رہا 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 پندرہ کوششن میں تیس سے چالیس کوششن ڈسکس کر رہا اپلوڈ کر رکھیں اور میں چاہ رہا تھا کہ دیلی میں جی کے دس کوششن اٹھاؤ جس میں کچھ کرنٹ ایفرس کچھ مسئل ایک سبجیٹ کی تو یہ میں سوچ رہا ہوں کی ایک سریز چلا دوں اچھے سے جس آپ کو ایک مہینے میں اچھے خاص جو ایمسی مجھے سریز سٹارٹ کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سب تھا آپ لوگوں کے سب تو اچھے سا پڑھائی کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی تو سبس کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زلدی کیونکہ میں سریز سٹارٹ کرنے ہوں جی کرنٹ افیر یہ سب انکلوڈ دے گا اس میں آپ پورا ٹائم بچے گا مطلب آپ کو اگر گھنٹے پڑھنا آج سے دس میرے میں آپ کو ایمپورٹن جو مطلب ہو سکتا ہے کہ پیپر میں ایسی ایم سی دیکھنے کو مل جائیں چھاٹ سکتا